اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پریمیر ٹی وی اور ہم آپ کو پریمیر ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ بلکل نہ بھولیے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں پوری دنیا سے بہت اہم خبریں تاکہ آپ پوری دنیا سے باخبر رہ سکیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی ایس ایل کے ٹینتھ میچ کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی کے مبین ہونے والے میچ کی ہائیلٹس بتانے جا رہے ہیں ناظرین اس میچ میں پشاور ظلمی کی زبردست کارگردگی رہی انہوں نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو ہرا دیا ناظرین میچ کا آغاز جب ٹاوس سے ہوا تو بشاور ظلمی نے ٹاوس زید کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کوئٹا گلیڈیٹرز کی اوپننگ جوڑی اسش شفیق اور شین واتسن جب میدان میں آئے تو اسش شفیق تو اچھی پرفارمنس نہ دے سکے پر شین واتسن نے دو میچ اس کے بعد ایک اچھی پرفارمنس دی انہوں نے سنتالیس رنز بنائے بتیس بولوں پر جن میں شاندار پانچ چھکے اور ایک چوکا تھا اسش شفیق محض نو رنز ہی بنا سکے دس گیندوں پر ناظرین اس کے بعد ون ڈاؤن عمر امین آئے عمر امین نے محض گیرہ رنز بنائے سولہ گیند پر اور وہ سیمی کی بال کا شکار ہوئے اس کے بعد کیون پیٹرسن آئے جنہوں نے پچھلے میچ میں تو بہت اچھی ففٹی کی تھی پر اس میچ میں آج وہ بھی ناکام رہے انہوں نے صرف چھ گیندوں پر پانچ رنز بنائے اور سیمی کی بال کا شکار ہوئے اس کے بعد ساؤت افریقہ کے بلے باز روسو آئے اس نے بہت اچھی نینز خیلی اور سینتیس رنز بنائے پچیس گیندوں پر جن میں دو چوکے اور دو چھکے شامل ہیں یہ ایک نئے اُبھرتے ہوئے بالر امید آصف کی بال کا شکار ہوئے اس کے بعد کوئٹا گلیڈیٹرس کے کپتان سرفراز احمد گریز پر آئے جو کوئی محض سترہ رنز بنا سکے اور وہاب ریاض کی بال پر کلین بولڈ ہو گئے ناظرین اس کے بعد کوئٹا گلیڈیٹرس کا کوئی بھی بیٹس مین نہ چل سکا محمد نواز نے تین رنز بنائے اور امید آصف کی گیند پر آؤٹ ہو گئے انور علی تین رنز بنائے اور وہاب ریاض کی گیند پر آؤٹ ہوئے اس طرح بیس آورز مکمل ہوئی اور کوئٹا گلیڈیٹرس نے ایک سو اکتالیس رنز کا ٹارگٹ دیا ناظرین اگر پشاور ظلمی کے بالرز پر ایک نظر ڈالیں تو بالرز نے آج اچھی کارگردگی دی سمین گل نے ایک وکٹ امید آصف نے دو وکٹ محمد اسکر نے کوئی وکٹ حاصل نہ کی اس کے علاوہ وہاب ریاض نے دو آؤٹ کیے سیمی نے بھی دو اور خالد عثمان نے ایک آؤٹ کیا بالنگ میں آج سب سے اچھی کارگردگی وہاب ریاض کی رہی انہوں نے چار کی کانومی میں چار آورز میں صرف سولہ رنز دیئے اور دو وکٹ حاصل کی ایک سو اکتالیس رنز کے تاکو میں جب پشاور ظلمی کی اوپننگ جوڑی تمیم اکبال اور کامران اکمل کریس پر آئے تو کامران اکمل محض دس رنز بنا کر واتسن کی گیند کا شکار ہو گئے اس کے بعد ون ڈاؤن سمیتھ آئے جو کہ محمد نواز کی گیند پر آؤٹ ہو گئے انہوں نے چودہ گیندوں پر تئیس رنز بنائے جس میں ایک چھکا اور چار چھکے شامل تھے ویورز تمیم اکبال اور محمد حفیظ نے ایک اچھی پارٹنرشپ لگائی تمیم اکبال نے چھتیس رنز بنائے اور وہ رن آؤٹ ہو گئے محمد حفیظ نے انتیس رنز بنائے چونتیس گیندوں پر جس میں دو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اور وہ ہیسٹنگز کی بال کا شکار ہوئے اس کے بعد سابر رحمان گریس پر آئے جس نے اس محض گیارہ رنز بنائے گیارہ گیندوں پر ناظرین اس کے بعد میچ ایک سنسنی خیز موڑ اختیار کر گیا تھا جس میں انیس گیندوں پر بتیس رنز چاہیے تھے ناظرین خالد عثمان جو کہ نوٹ آٹ رہے جنہوں نے سات رنز بنائے اس کے بعد پشاور ظلمی کے کپتان ڈیرن سیمی آئے اور انہوں نے میچ کا پانسہ پلٹ دیا انہوں نے محض چار گیندوں پر سولہ رنز بنائے اور میچ اپنے نام کر لیا اس طرح دبائی کے سٹیڈیم میں ایک بہت ہی زبردست میچ ہوا جو کہ آخری اوور تک گیا آخری اوور انور علی کو دی گئی ویورز لاسٹ اوور میں دس رنز چاہیے تھے اس میں پہلی گیند پر سنگل ہوئی اس کے بعد سیمی نے ایک چھکا اور ایک چوکا لگا کر میچ کو مکمل کر دیا اس طرح پشاور ظلمی نے پانچ فگرز کے نقصان پر ایک سو اکتالیس رنز کا ٹارگٹ چیز کر لیا اگر کوئٹا گریڈیٹرز کے بالرز کی کارگردگی پر نظر ڈالیں تو ان کی کارگردگی کچھ اتنی اچھی نہ رہی انور علی نے کوئی آؤٹ نہ کیا شین واتسن، رہت علی، ہیسٹنگز اور محمد نواز نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اگر سب سے بہتر بالر دیکھا جائے تو وہ شین واتسن تھے جو نے چار آورز میں محض سولہ رنز دیئے اور ایک ویکٹ حاصل کی اس طرح ناظرین پشاور ظلمی نے یہ میچ جیت کر دوسرا میچ ٹورنمنٹ کا اپنے نام کر لیا ہے ہم پریمیر ٹی وی کی جانب سے پشاور ظلمی کے فینس کو مبارک بات کہتے ہیں تو ان حضرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمیٹ میں ہمیں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ